بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نحائیت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سجدہ ریز ہیں آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی تاکہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور طول میں کمی نہ کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَذَانِ الْأَنَامِ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی خجوریں ہیں وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس اے گروہِ جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خوشگارے سے بنایا وَخَلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں مشرقوں کا مالک اور دونوں مغربوں کا مالک فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہاں مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبْغِيَانِ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُ مَنْ نُؤْنُوا وَالْمَرْجَانِ ان دونوں سمندروں سے موطی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے وَيَبْقَا وَجْبُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ نام و اقرام ہے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگ رہے ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ السَّقَلَانِ اے گروہِ انسو جن ہم انقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو اے گروہِ جن و انس اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو تو تم نکل جاؤ لَا تَنفذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ تم نہیں نکل سکتے بغیر اس کی اجازت کے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاهُمْ مِن نَارِ وَنُحَاسُمْ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم دونوں پر آگ کے خالص چولے بھیج دیے جائیں گے اور دھما اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْدِحَانِ پھر جب آسمان پھٹے گا اور لال چمرے کی طرح سرخ ہو جائے گا فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انْسُ وَلَا جَانِ سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے اور وہ اس میں اور کھالتے گرم پانی میں گھومتے پھیریں گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور ہر اس چخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وَعَتَ اَفْلَانِ جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والے ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں میں دو چشمیں بہہ رہے ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِ مَا مِن كُلِّ فَاتِهَةٍ مَنْ زَوْجَانِ ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے اُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَقَائِنُ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے وَجَنَي جَنَّتَي نِدَانِ اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ تَرْفِ لَمْ يَطْمِثُ هُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ عَلَى جَانِ اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی ہورے ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے كَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ ہورے یاقوت اور مرچان ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِ غِمَا تَنَّكَانِ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے مُدْحَامَتَانِ گھنے سرسبز و شاداب فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي غِمَا عَيْنَانِ لَبْطَوْخَتَانِ دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح اُبَلتے ہوئے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي غِمَا فَاقِغَتُ وَعَنَخُلُ وَرُمَّانِ ان دونوں میں پھل اور خجوریں اور آنار ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي غِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں بھی خوبصیرت و خوبصورت ہو رہے ہیں فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے حُورٌ مقصوراتٌ فِي الْخِيَامِ ایسی ہُریں جو خیموں میں پردہ نشین ہے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے لَمْ يَقُمِسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّكِئِينَ عَنَا رَفَّ رَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِينَ حِسَانِ اہلِ جنت سب سقالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تَبَاعَكَ اسْمُ عَبِّكَ ذِلْ جَلَانِ وَالْإِكْرَامِ بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام بڑائی والا اور عظمت والا موسیقا